اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس پر بات کرنے سے پہلے بشیر بدر کا ایک شیر آپ کے سامنے سنانا چاہوں گا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے بشیر بدر کا یہ شیر واقعی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہے ایسا مجھے لگتا ہے گھر سے انسان نکل تو جاتا ہے پر پتہ نہیں کس گلی کس گاؤں دنیا کے کس کون میں انسان کس زندگی کی شامہ بجھ جاتی ہے کہنے سکتے دنیا میں اگر کوئی سچ بات ہے تو وہ ہے موت اور موت ہر حال میں آ سکتی ہے اور آ ہی جاتی ہے آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ دو وارداتوں نے اس موضوع پر بولنے پر مجھے مجبور کر دیا دو وارداتیں پیش آئیے اور اس میں کئی افرادوں کی موت ہو گئی جو گھر سے نکلے تھے اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موت ہماری کہاں پر ہمارا انتظار کر رہی ہے ان دو وارداتوں نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کل رات کار کے ٹھوکر سے آٹو رکشام بیٹھے ایک مسافر کی موت ہو گئی انسان کو ہاتھ سے بارہا سبق سکاتے رہتے ہیں آٹو ڈرائیور زخمی ہے اور زیر علاج ہے ایک اور واردات جو اومان میں پیش آئی ہے بیلغام سے اومان گھومنے گئے ایک پریوار کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی بڑے کنٹینر کے ٹھوکر سے کار میں آگ لگ گئی اور بیلغام گوکا کے چار لوگ آگ میں جھلچ کر موت کے آگوش میں چلے گئے موت انسان کو کہاں کب دبوچ لیتی ہے کہ نہیں سکتے لیکن کیا کسی کی موت سے انسان سبق سیکھ بھی لیتا ہے آج کل تو قبرستان میں بھی جاتا ہے تو دنیای باتوں کی محفلے سجائی جاتی ہیں خیر کل فورٹ روڈ اور بریچ پر کار کی اٹو رکشا کی ٹھوکر میں مرنے والے کا نام مہیر کمار بھاؤسار بتایا جا رہا ہے ادیمبا کے کسی کمپنی میں میز ایک دن کی میٹنگ کے لیے ایمدباز سے بیلغام آیا تھا اور اٹو رکشا سے وہ اودھائی بھون کی طرف ان کی ٹلک ورڈی میں جو ہوتل ہے وہاں جا رہا تھا لیکن بیلغام میں اس کی موت لکھی ہوئی تھی موت بہانے تلاشتی ہے وہی بیلغام سے اومان گھومنے گئی پوری فیملی سڑک حادثے کا شکار ہوئی اور آگ میں جھلس کر ان سب کی موت ہوئی آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وجہ تاشیلدار پون کمار پوجہ آدیشیش اس طرح حادثے میں جانگوانے والوں کے نام ہیں زندہ کار میں لگے آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ان کی لاشوں کو بیلغام لانے کی کوشش جاری ہے جس میں مرکز قائد پرلا جوشی یا امپیر انہ کڈاڈی کوشش کر رہے ہیں ان دو بارداتوں نے پھر سے ایک بار اس مسروب ترین زندگی کے معنی سمجھائے کہنا غلط نہ ہوگا صبح سے شام تک انسان اپنوں کے لیے مشقت کرتا رہتا ہے آج بھی لاکھوں لوگ بیرونی ممالک میں روز روٹی کے لیے جاتے ہیں بہتر زندگی اپنی آل اولاد کو میسر ہو صرف ایک ہی فکر کو ساتھ لے کر زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن زندگی کے ساتھ موت بھی شانہ بشانہ چلتی رہتی ہے زندگی موت کی ریز صبح شام چلتی رہتی ہے سمجھ میں نہیں آتی اور ایک دن موت زندگی پر حاوی ہوئی جاتی ہے اور جب موت آتی ہے تو خیل پورا ختم ہو جاتا ہے کچھ افسوس کچھ ماتم قریبی کرتے ہیں پھر زندگی کا چکر یوں ہی چلتا رہتا ہے آخر موت سے ہم سبق کیوں نہیں لیتے امدواز سے ادیمباک کی کمپنی کے لیے آیا ہوا مہیر شاید گھر سے جب نکلا تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موت بیلغام میں انتظار کر رہی ہے اسی طرح بیلغام گوکا کا پریوار سیرو تفریق کے لیے امان کو تو نکل پڑا لیکن کیا واپس لوٹنا ان کے نصیب میں تھا کس طرح کار میں آگ لگی ہوئے ہیں محض اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے موت انسان کو آگا کرتی ہے آج جسے ہم کندوں پر قبرستان تک چھوڑ آ رہے ہیں کل تمہارا بھی نمبر ہوگا آخر ہم نے قبر کے ساتھ آخرت کی منزولوں کے لیے کیا عمال جھٹائے ہیں اور کیا عمال اب تک ہم نے بطور توشہ جمع کیا ہوئے جھوٹ فریب دھوکار رشتداروں سے اپنے خون کے رشتوں سے عداوت دشمنی ایک چھوٹی سی زندگی اچھے طریقے سے گزاری جا سکتی ہے لیکن ہم نے ہزار سال جینے کے خواہشوں کے ساتھ زندگی جینے کے طریقے کو ہی بدل دیا ہے پھر ہی ایک دن موت دبوچ لیتی ہے بلغام شہر میں ہی ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں نوجوانوں کی موت کو دیکھا کتنے والدوں نے اپنے کندھے پر بیٹے کے جنازے اٹھائے ہم وقتی طور پر افسوس تو کرتے ہیں پر زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے ضرورت ہے ہمیں بدلنے کی کیونکہ یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ اپنے اڑوز پڑوز رشتداروں سے گھر والوں سے دوستہ حباب سے اچھے تعلقات رکھیں کیونکہ اسی بہتر تعلقات محبت آخوت سے بہتر معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے یہی ہے آج کا پیغام ان دو وارداتوں سے ہم نے سبق لے سکتے ہیں سب مجھے لگتا ہے آپ کو آج کا تفسرہ کچھا لگا ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ